اور اب چرچہ واسطو شاہتر کی واسطو شاہتر میں کل ہم نے بات کی تھی لافنگ بدھا کے بارے میں اور آج بھی ہم اسی بارے میں آگے بات کریں گے لافنگ بدھا کی مورتی کو مکھدوار کے سامنے کم سے کم تیس انچ کی اونچائی پر لگایا جانا چاہیے لگایا جانے کے لیے آدھرش اونچائی تیس انچ سے ادھیک اور سانہیں بتیس انچ سے کم ہونی چاہیے مورتی کے نام گرہ سوامی کے گھر کا جو سوامی ہے اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے کم سے کم آٹھ انگل چار انگل اور چار انگل آٹھ انگل منیمم اتنا بڑا ہونا چاہیے لافنگ بدھا اس سے بڑا ہو سکتا ہے اور ادھیکم ہائٹ گھر کی جو مالکن ہیں ان کے ہاتھ کے ناپ سے سوہ ہاتھ کے برابر گرہ سوامی آٹھ انگل منیمم سائز میکزن سائز گھر کی مالکن کا سوہ ہاتھ مکھ دوار کے سامنے رکھی ہوئے مورتی کا چہرہ مکھ دوار کے سامنے ہی ہونا چاہیے جیسے ہی دروازہ کھلے سب سے پہلے وہی مورتی دکھائی دے دھیان رہے لافنگ بدھا کی مورتی کو رسوئی ڈائننگ روم یا بیڈ روم میں نہیں رکھنا چاہیے ساتھ ہی اس کی پوزہ بھی نہیں کی جانی چاہیے